بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان حاضر حضر خدمت ہے آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے محترم جناب سید حسن مرددہ صاحب آپ ایم پی ہیں پیپرس بارٹی کیا اور گزشتہ روز آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جس نے کروڑوں لوگوں کے دنوں کو شاد کر دیا خوش کر دیا یعنی کہ جنت اور بقی کے حوارے سے آپ نے ایک کرادات ایوان منظور کرائی شاہ صاحب بہت بڑا اقدام ہے لوگ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ خود کیا کہتے ہیں اس برد لیکن جی بہت شکریہ جی آپ نے مجھے موقع دیا جو میں نے کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ میں نے کوئی کسی پہ احسان کیا ہے یا میں نے کسی ایک فرقے کی نمائندگی کیا ہے میں نے خاندان رسالت سے جو میرا ایک عقیدت کا رشتہ ہے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہمارے پہ کرم ہے وہ اس گھرانے کی وجہ سے ہے اور جس بی بی نے ہماری خواتین کے پردے بچانے کے لیے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بی بی کی امانت ہے ہمارے پاس اور ان کی جوتیوں کا یہ صدقہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ میرا تمام خاندان رسالت سے بیار کرنے والے جو جناب رسالت امان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد سے جو لوگ بیار کرتے ہیں جو عقیدت رکھتے ہیں یہ ان شاروں کے لیے ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ تمام جو ہمارے روزہ مبارک ہیں جو مزارات ہیں ان تمام کے جو مزارات ہیں وہ اپنے چاہیے ہیں اور حالیہ یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار پہ جو بے حرمتی ہوئی ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں ہم تو ماننے والے لوگ ہیں عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں اس خاندان کے اس گھرانے کے ہم نوکر ہیں ہم سمجھتے ہیں اور جو کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ خود ہی میربانی فرماتا ہے وہ گھرانا اور جس کو وہ نوکری دینا چاہے جس کو وہ عزت دینا چاہے تو اس کو وہ دے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ تمام سیاسی جدو جو چالیس سال پہ محیط ہے وہ ایک طرف ہے اور وہ ایک لمحہ جس میں انہوں نے میرے پہ یہ کرم نوازی کی کہ دنیا کے ہر کونے سے میرے لئے دعائیں اور صدایں اور آوازیں بلند ہوئیں میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں میں تمام ان خاندان رسالت سے پیار کرنے والوں کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے سے اس محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اور ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت دے اور ہمیں ان بہرانوں سے بھی نکالے ہمیں اس وباست سے بھی محفوظ رکھے اور تمام ان سے پیار کرنے والے جو ہیں اور ان کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی ان کو اپنی حفظ و امان کریں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پر عمل کرانے میں یا سفارتی تعلقات استعمال کر کے اس کو عملی طرف کوشش کرے گی؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں یہ کرانا چاہیے یہ تمام جو ہمارے مکاتب فکر ہیں وہ ساروں کا اس سے concern ہے اور ہماری کوئی ایسی demand نہیں ہے جی کہ ہم کوئی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سعودی حکومت سے ہم کوئی ان کے اقتدار میں ہمارا کوئی دخل ہے یا کچھ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن ہستیوں سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے مزارات ہوں ان کی نشانیاں ہوں اور ہم جائیں اور ہم خوش ہوں اور ہم دیکھیں کیونکہ ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے جی وہاں پہ ہمیں روحانی تسکین ملتی ہے وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ذریعہ نجات ہے تو اس لیے وہ کسی کی بھی دل ازاری نہیں ہونی چاہیے سب کی ہونی چاہیے سارے اپنے اپنے جو ان کے روحانی سلسلے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم بھی جو ہے اس دنیا میں تو ہمیں بھی ہماری جو روحانی تسکین ہے وہ ملنی چاہیے اس میں کسی کا تو کوئی ہے نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہماری ترجمانی کریں ہمارے لیے وہ سفارتی تعلقات استعمال کریں یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے اگر ہم وہاں پہ ہمیں تیل لینا ہو پیٹرولیوم مسلومات لینا ہو چندہ لینا ہو خیرات مانگنی ہو بھیگ مانگنی ہو تو وہ ہم مانگ لیتے ہیں تو وہ جو کائنات کے والی اور وارث ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات خلق ہوئی جن کے لیے اللہ خود کہتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی خلق نہ کرتا تو ان کے مزارات جو بنے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کا بھی نقصان ہے سب کا فائدہ ہے جو سب آپ نے محرک کے طور پر بتا ہو محرک آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آپ کی فینائنس کی ضرورت پڑھیں آپ اس کیلئے بھی یہ سعادت حاصل کرنے کیلئے دیان ہے تو کیا کیونکہ ایک بڑا ایک خرشہ ہوگا ہے اس کی اوپر آپ خودی کریں گے یا چاہیں گے کہ کچھ اور بھی لوگ اگر شریک ہونا چاہیں تو اس میں اس آفر میں شریک ہو سکتے ہیں دیکھیں جی یہ ان کا تو جو میری اوقات ہے جو میری احسیت ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ میں ان کے شیان شان ان کے روزہ مبارک کی تعمید کروں اور وہ ہو سکے لیکن یہ میرے جذبات ہیں اور میرے پاس جو ہے وہ انہی کی جوتی کا صدقہ ہے میں وہ سارا کچھ بھی لگا سکتا ہوں اور جب جناب یوسف کے خریداروں میں ایک روئی کی اٹی لے کر گئی تھی اور کہتی تھی کہ میں یوسف خریدنے آئی ہوں تو کیا جناب یوسف کا وہ کوئی مول تو نہیں تھا لیکن وہ اس کے جذبات تھے کہ اس کے پاس جو تھا وہ لے گئی تھی اور میرے پاس بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے جی میں تو کہتا ہوں کہ رب مجھے وہ موقع دے رب کریم کی ذات ہمیں وہ وقت لائے کہ جب ہم اس در پہ جھک سکیں اس در کی غلامی کر سکیں وہ ذریعہ نجات ہے وہ در نجات ہے اور میں سگے در بطول ہوں میرے لیے تو یہ بہت بڑا عزاز ہوگا کہ میں وہاں ایک اینٹ بھی لے کے جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہت بڑا بہت بڑا مقام ہے بے شک ایک تو یہ ہے کہ حکومت سفارتی تعلقات استعمال کرے دوسرا بطور محرک آپ اپنا کوئی لیٹر بھی لکھیں گے سعودی عدد کو کہ یہ ایوان یہ پنجاب کی نمیندہ ایوان جو ہے اس کی یہ رائے ہے اس کو کوئی یاد دھیانی کرنے کے حوالے سے دیکھیں جی یہ کوئی میرے خیال میں ایک سو سال سے سو سال کے قریب ہونے والے ہیں جب یہ مزارات جو ہیں یہ ختم کیے گئے اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسالتِ ماب نے مجھے یہ شرف بکشا ہے کہ میں ان کے لیے آواز بلند کر سکو تو کوئی اس میں بھی دور آئے نہیں ہے میرا تو یہ ایمان ہے کہ شاید وہ وقت آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وہ دن ہمیں دکھانے والے ہیں کہ جب وہاں پہ سیدہ کا روضہ مبارک جو ہے وہ بنے گا اور ہم سارے مسلمان بھائی جو ہیں بہن بھائی وہاں جائیں گے اور اپنی روحانی تسکین حاصل کریں گے کیا آپ کو توقع تھی کہ یہ ایک متفقہ کراداد منصور ہو پائے گی دیکھیں جی میں نہیں سمجھتا بھی کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ جنابِ رسالتِ امام پہ اور اس گھرانے پہ کوئی اس قسم کے تحفظات رکھتا ہوگا کہ اگر بی بی کے روضہ مبارک کے لیے کوئی آدمی بات کرتا ہے تو وہ مخالفت کرے گا رسولِ باگ سب کے ہیں اکراس دی بورڈ ہیں کسی ایک فرقے کے نہیں کسی ایک دبقے کے نہیں وہ رحمت العالمین ہے وہ اس پوری کائنات کے لیے رحمت ہے انہوں نے ہمیشہ محبت پیار اور استقامت کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا سختیاں برداشت کی اپنی سیرت اپنی صورت اس کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا کوئی حسنی بھی کوئی ذات بھی ایسی نہیں ہے جو اس حسنی پہ کوئی تحفظات رکھتی ہے وہ ہمارے سب کے ہے وہ اکراس دی بورڈ ہے پیار مسلموں کے ساتھ جو سلوک رکھا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے انہوں نے فتح مکہ پہ سب کو ماف کر دیا تھا انہوں نے کسی سے اپنے خاندان کے خون کا حساب نہیں مانگا انہوں نے تو کسی کو بھی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا انہوں نے تو کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا ایمن کے وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی غزبہ میں جناب رسالت امام نے اپنے ہاتھ میں دلوار بھی اٹھائی ہو وہ رحمت العالمین تھے یہ ان کی شان ہی نہیں ہے اور سارے مسلمان جو ہے وہ چاہے کسی بھی عقیدے کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ رسالت امام پہ یقین رکھتے ہیں اور اگر خاتم النبیین پہ ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں اس لیے ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہاں تو بیٹھے ہوئے جو غیر مسلم اقلیتیں تھی انہوں نے بھی ارداد میں حصہ ڈالا اور انہوں نے بھی کہا کہ نموس رسالت پہ ہم سب قربان ہیں کمال ہو گیا آپ کے اپنے جذبات کیا تشاہ سے اگر اس کو لفظوں میں بیان کریں میں بیان نہیں کر سکتا جی میں اس لیے یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک روحانی طاقت کے ذریعے ہو رہا ہے جی اور میں میں تو بڑا ہی گنے گار آدمی ہوں بڑا ہی لبرل سا آدمی ہوں بڑا ہی گنے گار آدمی ہوں ایک سیاسی کار کون ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بکشی ہے کہ ان کی ان کے حق کے لیے میرے جیسے ناچیز جو ہے وہ آواز اٹھائے بے شک اچھا شاہ صاحب ایک بات جو سامنے آ رہی ہے سمجھے کہ تحفظات کہیں یا کوئی ایسی بات کہیں کہ جی کوئی ایسا قانون بھی پنجاب اسمبلی میں آ رہا ہے کہ جس میں اپنا تحوین اصاب یا کوئی اس طرح کی بات کوئی آپ کے نالج میں ہے ایسی بات دیکھیں جی ایسا تو کوئی نہیں آ رہا کل ہم نے ایک بل پیش پاس کیا ہے اس میں جو ڈیکس بک بورڈ کے حوالے سے ہے جس میں نمو سے رسالت اور صحابہ اکرام اور اہل پیت اتھار کی جو ہے ان کے حوالے سے جو بھی اب پرنٹنگ ہوگی وہ ہمارے جو پنجاب علماء بورڈ ہوگا وہ پہلے وہ ویٹ کرے گا اس کے بعد اسے شائع کیا جائے گا اور یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے جی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں درست ہے شاہ صاحب بہت شکریہ ہماری طرف سے ہمارے ناظرین کی طرف سے آپ مبارک بات کے مستحقے خدا آپ کو جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تکیو ویڈیو بہت شکریہ موسیقی